مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی بطاریخ چار رویل اول چودہ سو چوالیس و مطابق تیس ستمبر دوہزار بائیس بعنوان والدین کی اطاعت و فرما برداری خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ الگوائجان ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہدایت بکشی اور جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس نے ہمیں شرک فسق و فجور اور والدین کی نافرمانی سے منع فرمایا ہم اس کی بے شمار نعمتوں پر حمد بجا لاتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندرے اور رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھایا اور امت کی نصح و خیرخواہی میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور آخری سانس تک اللہ کی راہ میں کمہ قہو جہاد کرتے رہے بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل صحبہ کرام اور قیامت تک آپ کے نقشے قدم پر چلنے والوں پر اما بعد سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے اور سب سے بہترین راستہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور سب سے بہترین امور دین میں نئی ایجادات ہیں اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے اللہ کے بندو بے شک اللہ نے بنین و انسان کو اپنی طاعت کے لئے پیدا کیا ہے جو کہ اس کی رضا مندی کیا موجب ہے اور اپنی نافرمانی سے منع فرمایا ہے جو کہ اس کی ناراضی کا باعث ہے پس جو شخص ذرہ برابر خیر کا عمل کرے گا وہ اس کو پا لے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا پس اللہ سے اس کی عوامر سے متعلق ڈرو اور اس نے جس چیز سے روکا اور منع کیا ہے اسے رک جاؤ فرمانے باری تعالی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو سورہ علی عمران 102 اے لوگو یقینا اللہ تعالی نے عدل و احسان اور ہر حقدار کو اس کا حق دینے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو سورة الاسرا 26 نیز ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اپنے قرابت والے کو مسکین اور مسافروں کو اس کا حق دو یہ بات ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے سورة الروم 38 بے شک وفاداری حق شناسی جود و سخاہ حسن اخلاق عالی خوبیوں اور بلند اقدار میں سے یہ ہے کہ بھلائی کو یاد رکھا جائے اس کا بدلہ دیا جائے اور احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے ارشاد باری تعالی ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے سورة الرحمن 60 اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا اس کا پورا بدلہ دو اگر تم بدلہ دینے کے لئے کچھ نہ پاؤ تو اس کے لئے اس قدر دعا کر دو کہ تمہیں لگے کہ تم نے بدلہ چکا دیا ہے امام احمد اللہ کے بندوں بے شک اللہ رب العالمین نے نکاح کو مشروع اور زنا کو حرام قرار دیا ہے کئی ایک حقوق اور مشکت بھری ذمہ داریاں والدین کو سوپی ہیں چرانچہ انہیں بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کا مکلف بنایا ہے اور ان کے دلوں میں بچوں کے لئے محبت رحمت شفقت و محربانی ودیعت کر دی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اس کے والدین نے اس کی خوشی کے لئے کتنی مشکتیں جھیلیں اس کی راحت و آرام کے لئے کتنی دھکن اور صوبتیں برداشت کی اس کی اچھی نیند کی خاطر کتنی نیندیں خربان کی اس کی اس کمسیری کے خاطر کتنے فاقے کاتے اس کی سہرابی کے لئے کتنے پیاسے رہے اور اس کی راحت و تومانیت کے لئے کتنے خطرات برداشت کیے اللہ نے اس کے بدلے میں والدین کے ساتھ ان سے سلوک کرنے ان کی صحبت اختیار کرنے ان کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے لئے اپنے بازو کو پست رکھنے کو فرض قرار دیا ہے بلکہ اللہ نے ان کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ان کی رضا مندی اور خوشی کو اپنی رضا مندی کے ساتھ اور ان کی ناراضی کو اپنی ناراضی کے ساتھ ذکر کیا ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باف سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندھی گلام سے بھلائی کرو سورة نیسا چھتیس اللہ کے بندوں بے شک والدین کے حقوق کا خیال کرنا ان کے ساتھ خسن سلو کرنا ان کے لئے اپنے بازو کو پست رکھنا اور ان پر شفقت و مہربانی کرنا خصوصا جب وہ معذور اور بڑے ہو جائیں عظیم واجبی حقوق اور عمدہ و محبوب ترین نیک عمال میں سے ہے ارشاد باری تعالی ہے تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباپ کے ساتھ نیکی کرو اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے عدب سے بات کرو اور ان کے سامنے شفقت سے آجیزی کے ساتھ جھکے رہو اور کہو اے میرے رب جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما سورة العسرہ چوبیس مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت کی ہے اور اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو رشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاقید یہ حکم دیا ہے اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور دو سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے میرا شکر آدھا کرو اور اپنے والدین کا بھی آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے سورہ لقمان چودہ پندرہ نیز ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاقید کی اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس مہینے ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر نام کی ہے اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تُو پسند کرتا ہے اور میرے لئے میری اولاد میں اصلاح فرما دے بے شک میں نے تیری طرف تبا کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں سے ہوں احقاب پندرہ سولہ اللہ کے بندوں والدین کے ساتھ صلح رحمی کرنا ان سے سچی محبت کرنا ان کے ساتھ نرمی برتنا بہت زیادہ حسن سلوک کرنا ان کی تصنقین خاطر کے لئے کوشہ رہنا اور ان کے جذبات و حساسات کا خیال رکھنا یہ سب ان کے ساتھ اچھے برتاؤں میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ان کی نافرمانی کرنا اور ان کی حقوق و معاملات میں کوتا ہی برتنا حسن سلوک کی ضد ہے مسلمانوں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اس کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کشنودی والد کی کشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے لہذا اس دروازے کا خیال اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو پھر ناک خاک آلود ہو پھر ناک خاک آلود ہو کہا گیا کس کی اے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا وہ شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا مسلم اللہ کے بندوں والدین کے ساتھ خود سے سلوک کرنا ایک عظیم عبادت ہے قرباتِ الٰہی کا ایک اہم دریہ ہے اور اللہ کے نزدیک ایک پسندید عمل ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سے عمل سب سے زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا پوچھا پھر کون سا فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پوچھا پھر کون سا فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بخاری و مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام کی اتنی تاقید بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی اسے بڑا قرار دیا جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سرویت ہے کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لئے آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی خدمت بجا لانے میں جہاد کرو بخاری و مسلم اسی طرح حضرت معاوی بن جاہمہ صلی اللہ عنہ کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرا جنگ میں جانے کے ارادہ ہے میں آپ سے مشورہ لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا تیری والدہ ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس کے پاس ہی رہ اور خدمت کر اس کے پاؤں تلے جنت ہے نسائید والدہ ان کے ساتھ اسے سلوک سے مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسا کہ عسیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی یمن کا امداد الاشکر آتا تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہیں یہاں تک کہ ایک جماعت میں اویس آگئے نے فرمایا کیا آپ قبیل مراد اور خاندان قرن سے ہیں انہوں نے کہا ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی جو کہ ایک درہم جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی انہوں نے کہا ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ کی والدہ ہیں انہوں نے کہا جی ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس ویس بن عامر یمن کی کم کے ساتھ آئیں گے جو قبیل مراد اور خاندان قرن سے ہوں گے ان کو برس کی بیماری تھی جو ایک درہم جتنی جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی ان کی والدہ ہیں اور وہ اپنی والدہ کے بڑے فرمبردار ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم خالے تو اللہ رب العالمین ان کی قسم پوری فرمائے گا اگر تم سے ہو سکے تو ان سے اپنے لئے دعای مغفرت کروانا لہذا آپ میرے لئے مغفرت کی دعا فرما دیں ویس قرن رحمت اللہ علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے دعای مغفرت کر دی مسلم اللہ رب العالمین قرآن کریم کو میرے اور آپ سب کے لئے بابرکت بنائیں اور اس کی آیات اور وضو نصیحت سے ہمیں فیدہ پہنچائیں اللہ سے مغفرت طلب کرو ہم بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو باحیا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے جس نے ہمیں اخلاقی اقدار و روایات عطا کی اور جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر مقارم اخلاق کی تکمیل فرمائی جو بشارت سنانے والے ڈرانے والے اور روشن جراغ کی مانن تھے بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر آپ کی تمام آل اور صحبہ اکرام پر اللہ کے بندوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ ان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے آہد و پیمان کو پورا کرنا ان کے قرض کو ادا کرنا ان کے لئے صدقہ و خیرات کرنا دعائیں کرنا احسان و بھلائی کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا بھی حسن سلوک کا حصہ ہے ابو اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اسی اثنہ میں انصار کا ایک آدمی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوسنے لگا اے اللہ کے رسول کیا میرے والدین کی موت کے بعد کوئی ایسی نیکی باقی ہے کہ میں ان کے ساتھ کر سکوں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں چار چیزیں ہیں ان کے لئے دعا اور استغفار کرنا ان کے وعدوں کو پورا کرنا ان کے دوستوں کے عزت کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا امام احمد اور حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ماں باپ دونوں یا ان میں کوئی ایک فوت ہو جائے اور وہ انسان دونوں کا نافرمان رہا ہو لیکن اگر وہ ان کی موت کے بعد ان کے لئے مسترسل دعا اور استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لکھ لیتا ہے بے حقیق اللہ کے بندوں والدین کی نافرمانی ایک عظیم گناہ ہے اس کی نخوست بڑی خطرناک ہے اس کا انجام جہنم کا عذاب ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ جنت میں داخل ہوگا اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا والدین کی نافرمانی کرنے والے پر تو اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے جیسا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاوں صحبہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نہ فرمانی کرنا آف صلی اللہ علیہ وسلم ٹک لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا اور چھوٹی بات آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار یہ جملہ دہر آیا کہ ہم نے کہا کاش اب آف صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں بخاری و مسلم اللہ کے بندو والدین کی نہ فرمانی کی پاداش میں ہونے والی سزائے الہی سے بچو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں میں سے جسے چاہتا ہے قیامت تک مؤخر کرتا ہے سوائے والدین کی نہ فرمانی کے اللہ تعالیٰ والدین کی نہ فرمان شخص کو موت سے پہلے زندگی ہی میں نہ فرمانی کی سزا دے دیتا ہے حاکم اللہ کے بندو والدین کے ساتھ حسن سلو کرنا واجب العدہ حق ہے اور ایسا قرض ہے جس کی ادایگی واجب ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے لہذا اس میں کوئی کوتاہی مت کرو اور اس میں جو کچھ قرض کر رہے ہو اس سے زیادہ نہ سمجھو کیونکہ یہی دونوں تمہارے وجود کا سبب ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے احسان کا بدل احسان کے سوا اور کیا ہے رحمان ساتھ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کو اور جن کا بھی ہم پر کوئی حق ہے انہیں معاف فرما اور ہمارا نام نیک اور صالح لوگوں میں درج فرما لے اے اللہ تو ہمیں والدین کے ساتھ ان کے جیتے جی اور وفات کے بعد بھی حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اور ان کے ساتھ ہمیں بھی اپنی جائے رحمت میں جگہ دے اے اللہ تو ہم سے اور ان سے راضی ہو جا ہمیں ان کی رضا اتا فرما ہماری طرف سے انہیں بہترین بدلہ اتا فرما اور ہمیں اور انہیں نیک عامال کا وافر حصہ اتا فرما اے اللہ ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے کفر اور فسکو فجور کو ہمارے لئے قابل نفرق بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے اے اللہ اے دلوں کے فیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے دلوں کے فیرنے والے اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی طاعت و بندگی کی طرف فیر دے اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل تیڑے نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت اتا فرماتے رہنا یقیناً تو ہی سب سے بڑھ عطا کرنے والا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو قوت اتا فرما اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما اور اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہورہ بنا اے اللہ تو ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں امن و سکون اتا فرما ہمارے ائمہ اور حکمرہ کی اصلاح فرما تو ہمارے فرما روان خادمِ حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق سے نواز ان کی مدد فرما اور انہیں صحت و آفیت تا کر اے سارے جہاں کے پالنہار اے اللہ انہیں اور ان کے ولی آہد کو اپنے پسند دیدہ امور کی توفیق دے اے دعا قبول کرنے والے ہماری دعا قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے لے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرما